الحمد للہ رب العالمين وصلاة 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 وعلا رسولِهِ الكریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد وما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمیل المجید قابل اخترام معزز صحابی حضرات آپ سب کا شکریہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور پوری قوم جانتی ہے اور اب تو ساری دنیا جانتی ہے کہ آرٹھ فروری کو پاکستانی قوم کے ساتھ الیکشن کے نام پر ایک بہت بڑا سنگین مزاق کیا گیا ایک لحاظ سے عوام کی توہین کی گئی اس لیے کہ کوئی دو مہینے مہم چلی قوم غریب قوم کے خزانے سے پانچ پچاس عرب سے زیادہ روپیہ بھی خرچ ہوا آٹھ فروری کی صبح و صویرے لوگ گروں سے نکلے شناہت اکار ہاتھوں میں لیے قطاروں میں بھی کڑے ہو گئے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ قوم کے فیصلے کے مطابق نتیجہ نہیں نکلا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں فیصلے پہلے ہوتے ہیں اور الیکشن بعد میں بندر بانٹ پہلے ہوتی ہے اور الیکشن کے نام پر ایک ڈراما بعد میں اس سے بڑا تاریخی مزاق اور ظلم ہمارے قوم کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے اس الیکشن پر جتنی بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے دی ٹائم نے بھی ایکانومس نے بھی یورپی یونین نے بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے فاتفین نے بھی اور جتنی بھی بین الاقوامی تنظیمات کے لوگ یہاں آئے تھے ان کو ویزے دیئے گئے تھے بڑے گھٹلوں میں ٹھرائے گئے تھے انہوں نے جاتے وقت اس الیکشن کو ایک ڈراما قرار دیا ہم کہتے ہیں کہ جب بھی عوام کی رایہ کو بلڈوز کیا جاتا ہے تو اس ملک کی جغرافیہ بھی برقرار نہیں رہی ستر میں الیکشن ہوا عوامی منڈیٹ کو اہمیت نہیں دی گئی اور پاکستان ایک نہیں رہا ستتر میں پھر دانلی زدہ الیکشن جس کا خمیازہ گیارہ سال ایک مارشللہ کے صورت میں قوم نے برداشت کیا اور آج پھر وہی ایک ریئر سل کیا گیا جس کو ہم مسترد کرتے ہیں قوم مسترد کرتی ہے اور الیکشن کمیشنر جس نے حلف اٹھایا تھے ایک شفاپ الیکشن کے نقاط کا اس حلف کا تقاضہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو پاکستان کو ایک شفاپ الیکشن دیتے لیکن مجھے افسوس ہے کہ دیدہ و دانستہ وہ کچھ کیا گیا جو ہماری سیاسی تاریخ میں الیکشن اس کے تاریخ میں اس الیکشن کمیشن کے دامن پر ایک بدنما داخت کی طور پر ہمیشہ نظر آئے گا اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ بھی جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب ہم غیر سیاسی ہو گئے پاکستان کی بیروکریسی بھی جو قانونی ورائینی لحاظ سے عوام کی خادم ہے عوام کے ٹکسس پر غریب عوام کے ٹکسس پر یہ سارا نظام شر رہا ہے لیکن ان تمام اداروں نے اپنی قوم کے ساتھ انسان نہیں کیا اپنی ہی قوم کی رائے کو وقت نہیں دی عزت نہیں دی اور آج پاکستان میں جو غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہوا ساری دنیا میں الیکشن کے بعد استحقام آتا ہے الیکشن کے بعد یہ ایک سوئی آتی ہے الیکشن کے بعد نارومنٹی آتی ہے الیکشن کے بعد قوم تعمیر ملک میں مگن ہو جاتی ہے لیکن اس طرح کے الیکشن کے نتیجے میں یہاں انارکی میں اضافہ ہوا بدامنی میں اضافے کا خطرہ ہے اور ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے میں اس لئے آج آپ بھائیوں کے خدمت میں یہ عرص کرتا ہوں یہ الیکشن فارم سنتالیس کا الیکشن ہے جبکہ قوم چاہتی ہے کہ جس کے ساتھ فارم پنتالیس ہے جس پر تمام پلنگ ایجنٹس کے دسخط ہوتے ہیں پریزیڈنگ افسر کے دسخط ہوتے ہیں اسے کو تسلیم کیا جائے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ کس طرح رات بارہ بجے تک ایک امیدوار جیتا ہے اور رات کے آخری لمحوں میں کسی اور کا اعلام ہوتا ہے اس سے جمہوریت پر لوگوں کا اعتماد ختم ہوا اس سے الیکشن پر لوگوں کا اعتماد ختم ہوا گزشتہ الیکشن میں آر ٹی ایس ناکام ہوا تھا اور اس الیکشن میں ای ایم ایس وہ ناکام ہوا یہ عجیب طرح کا تماشا ہوا کہ الیکشن ڈے موبائل سسٹم بن ہوا انٹرنیٹ نے کام کرنا چھول دیا اور لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ منقطی ہوا جس طرح چند گھنٹوں کے لیے پورے ملک میں ایک غیر اعلان شدہ امرجنسی نافذ کی گئی اور اب تو ان کے اپنے سر پرس امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ان کا تیککات ہونا چاہیے میں عرض کروں کہ کراچی میں جماعت اسلامی پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے ہمارے چھے حلقے وہاں ہم سے چین دے گئے پی ایس ایک سو چار پی ایس ایک سو چھے پی ایس ایک سو تیس حلقہ نمبر ایک سو چوبیس ایک سو چکبیس اور ایک سو اٹائیس ان سب کے فارم پینتالیس ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ ننن میں فیصد فارم پینتالیس ہے آج بھی سنائی کوٹ نے مرکز الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ بائیس پروری تک اس مسئلے کو حل کرے اور آج ہمارا یہی کیس تھا ہماری پوری قیم لائرز کا الیکشن کمیشن کے دروازے پر عدالت میں موجود تھی لیکن ایک ایسا عجیب ملک ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے بھی کبھی آپ ہائی کوٹ جائیں گے کبھی سپریم کوٹ جائیں گے کبھی الیکشن کمیشن جائیں گے اور الیکشن کے بعد ایک اور طویل مہم کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا اور پھر ان عدالتوں کے لیے حاضری کے لیے آپ کے ساتھ ایک اور بڑی ایمان کی ضرورت ہونی چاہیے اور آپ کے ساتھ ایک ایسا اضافی وقت بھی ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ حالات کا یہ تقاضہ ہے کہ ایک ازاد تقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے اور جن پارٹیوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے ان کے نمائندوں کو بھی اس تقیقاتی کمیشن کا حصہ بنایا جائے لیکن ظاہر ہے یہ تقیقات تب ہی ہو سکتے ہیں جب الیکشن کمیشنر استفاہ دے دے اور قوم یہی سمجھ رہی ہے کہ وہ اخلاقی جورت کا مظاہرہ کرے اور اپنا استفاہ قوم کے سامنے پیش کرے معاپی بھی مانگے اور جو پچاس عرب سے زیادہ غریب قوم کا پیسہ انہوں نے الیکشن نامی ڈرامی پر خرچ کیا ہے اس کا جواب بھی قوم کے سامنے پیش کرے محترم صاحبی حضرات اس ملک میں رات کو جو حکومت بنائی گئی نیوی قوم کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے دو خاندانوں کی بادشاہت قائم کی گئی جو گزشتہ تیس سالوں سے پاکستان پر مسلط ہے اس ملک میں اگر آج غربت ہے اس ملک میں اگر آج میں انگائی ہے اور بے روزگاری ہے اور بد امنی ہے اور غیر یقینی صورتحال ہے تو یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپنی کتنے دیر چلتی ہے لیکن یہ چلنے والی کمپنی نہیں ہے اور ان کی ماضی قوم کے سامنے ہیں ان کے کرپشن کے داستان قوم کے سامنے ہیں اس لئے میں اپنی قوم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس الیکشن میں جماعت اسلامی پر ماضی کی بنسبت زیادہ اعتماد کیا ہے اور ہمارے ووٹٹرز میں اضاقہ ہوا ہے اور دگنے سے زیادہ ووٹٹ ہمیں ملے ہیں اگرچہ ہمارا کوئی آدمی قومی سمبلی میں نہیں آ سکا اور تماشا یہ ہے کہ جن حلقوں میں ہم ہار گئے تو وہاں بھی ہمارے ووٹٹ اتنے کم ظاہر کیے گئے پارم سے انتالیس میں کہ پارم پہ انتالیس میں وہ زیادہ ہے اور پارم پہ انتالیس میں کم ہے پر شور مچانے سے وہ اس میں اضافہ کیا جاتا ہے تو اگر الیکشن اسی طرح مزاق کا نام ہے تو قوم کے لئے یہ کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے جماعت اسلامی نے عظم کیا ہے کہ ہم سیول سفرمیسی کے لئے اس ملک میں اپنی جدوجہد اپنی تحریک کو جاری رکھیں گے اور نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا اور بعد میں انہوں نے وہ نعرہ چھوڑا لیکن جماعت اسلامی ووٹ کو عزت دو عوام کو عزت دو پاکستان کو عزت دو سیول سفرمیسی کہ اس قیام کے لئے عظم کے ساتھ اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے ہم نے پہلی ہی کہا تھا کہ ان لوگوں کے جو سیاست ہے وہ ذات اور خاندان کے لئے ہے جماعت اسلامی کی سیاست کسی فرد اور خاندان کے لئے نہیں ہے پاکستان کے لئے ہے پچیس کروڑ عوام کے لئے ہے اور یہ پچیس کروڑ عوام اس وقت تک خوشحالی کے منزل تک پہنچ جائیں گے جب یہاں پر عدل اور انصاب کی حکمرانی ہو یہاں پر حقیقی معنوں میں عوام کی حکمرانی ہو جماعت اسلامی حقیقی طور پر اس سیول سپرمیسی کے لئے اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھنے کا عظم رکھ دیئے میں ایک بار پھر اس بات کا عظم کرتا ہوں کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے حق سے دسپردار ہونے والے نہیں ہیں اور ہر صورت میں جہاں عوام نے ہمیں سپورٹ کیا ہے ووٹ دیا ہے اور اس پر ڈاکہ ڈالا ہے تو ہم ڈاکہ ڈالنے والوں کا ہاتھ توڑیں گے ہمارے ہاتھ اور ان کے دریبان ہوں گے اور ہر صورت میں انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو وہی نمائندگان دیں گے جن کو انہوں نے ووٹ دیا میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے دیا ہے سب سے دیا ہے آپ نے خدا کے بارٹ آپ میں دھگنے ملے آپ کی جماعت کو جبکہ آپ کے پیڈیا کے ساتھ بھی رافتے ہوئے ہیں درشتہ آپ کے ملاقاتیں بھی اسی گھر میں ہوئی ہیں پیڈیا یہ دعوی کرتی ہے ان کی جتی ہوئی نشستیں چھیری گئی ہیں اور وہ پروٹسٹ کرنے کے لیے عوام میں جا رہے ہیں آپ پیڈیا کے اس دعوی کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا آگے ان کے ساتھ اتحاد ہوگا کہ بستماعی صدا پر کوئی مرکی ایک اتشارج رکار کرنا ہے ہماری جدوجہت جاری ہے ہماری تحریک جاری ہے عدالتوں میں بھی اور چوک اور چوراہوں میں بھی باقی ہمارا موقف یہی ہے کہ اگر عوام نے کسی بھی پارٹی پر اعتماد کیا ہوں ان کو ان کا حق دیا جائے سراج صاحب سوال آپ سے یہ ہے کہ عوام میں یہ تاثر ہے کہ جماعتستان میں ایک بڑی ہومیوپیتک قسم کی پولیٹیکس کر رہی ہے جس کی وجہ سے پبلک کی طرف سے وہ اپیلنگ نے یہ مقبولیت نہیں مل رہی تو کیا آگے بھی آپ کا یہی پولیٹیکس جاری رکھنے کا ارادہ ہے یا پھر آپ بھی باقی پوزیشن پارٹیز کی طرح ایکٹیولی سٹریٹس میں جا کر جو مبینہ داندی ہے اس کے طلاف اکیلے یا ان کے ساتھ مل کر جو باقی لوگوں کے تلواری ٹوٹ گئے ہیں وہ نام ذرہ لے لیں اور جنہوں نے توپ چلائے ہیں اور جنہوں نے ٹینک چلائے ہیں ظاہر ہے جمہوری ملک میں ایک سیاسی جماعت توپ اور ٹینک اور بندوخ نہیں چلاتی ہے جب جہت کرتی ہے علالتوں میں جاتی ہیں اپنے حق لینے کے لیے عوام کو بیدار کرتی ہیں اپنے حق لینے کے لیے اور سب سے پہلے اسلام آباد میں اسلام آباد کی صحافی تو گواہ ہے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہر ہے کسی اور جماعت میں اب تک تو نہیں کیا ہے میرلیم کے مطابق صرف جماعت اسلامی نے کیا ہے جماعت اسلامی نے احتجاج کیا ہے کسی اور جماعت میں تو نہیں کیا ہے اور اس طرح کراچی میں بھی جماعت اسلامی نے احتجاج کیا ہے سن میں بھی جماعت اسلامی نے احتجاج کیا ہے بلستان میں بھی جماعت اسلامی نے احتجاج کیا ہے تو ٹینک اور توب چلانا یہ فوج کا کام ہے اور ایک موقف کا اظہار کرنا عوام کو موبیلائز کرنا اور عدالتوں میں جا کر اپنے حق کیلئے لڑنا یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے آپ پہلے مولانا ڈونڈے اس کے بعد گراب کو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی آرٹی ایس کا بیزن کیا جوڑا رکھا تو آپ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات اور دوہزار چوبیس کے انتخابات میں کیا فرق دیکھتے ہیں اور یہ بتائیے گا کہ آج جو آپ نے منڈیٹ کی بات کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں جس منڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی قوم جانتی ہے کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ دوہزار چوبیس بھی دوہزار اٹھارہ کی طرح ایک الیکشن ہے ایک ریئرسل ہے طریقہ واردات مختلف ہے اور اس میں بھی بینیفیشری اور مظلوم فریق میں فرق آیا ہے باقی سیم کے آپ نے اپنی سیس کا ایران کیا ہے آپ اپنی سیس کا ایجنڈا کیا رکھ رہے ہیں ایک تو تصیل سے بتائی گا کہ ایجنڈا کیا ہوگا کن کن جماعتوں سے آپ کے رابطے ہوئے کن کن کو بضو کیا گیا ہے دوسرا آپ کی جن اسٹیبنشمنٹ کی اخلاف ہے یا بیروکریسی کی اخلاف ہے آپ کی باضی کریں دیکھیں ایک تو چوبیس تاریخ کو جو ہماری کامپرنس ہو رہی ہے اس میں ہم جو الیکشن سے مطالب تنظیمیں ہیں سیول سوسائیٹی کے لوگ ہیں سینئر وقلہ ہے صحافی ہے تنظیمات ہے ان کو ہم پہلے مرالے میں بلا رہے ہیں اس لئے کہ یہ سیاسی جماعتی جن کو کیک میں کوئی حصہ ملتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے اور خاموش کیا جاتا ہے لہذا ہم معاشرے کے ان لوگوں کو اکٹا کرنا چاہتے ہیں جن کو کوئی خاموش نہیں کرتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ آخری وقت تک چلنے کے لئے راضی ہیں ہماری جدوجہد ان سب لوگوں ان کے خلاف ہے جو انہوں نے عوامی حقوق پر ڈاکا ڈالا ہے سر آپ کی پارٹی کے سلوگن بڑے اچھے ہوتے ہیں آپ ہر چیز تاکیلی شیٹنگ لیتے ہیں جب سے آپ صاحب کر رہے ہیں ہمیں انسان صاحب کام دیکھ رہے ہیں یہ کردار میں ہو یا نہ ہو یہ لوگوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم ساتھ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کام ہنگرہ چھوڑ دیتے ہیں میں صاحب کل کردار ادا نہیں کرتے ہیں کبھی آپ ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں اچھالا کہ آپ اسے کچھ لیتے کر رہے ہوتے ہیں تو جس کی میں جیسے میرا کہہ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کو کھانتے ہیں کیا یہ نویہ آپ کا ٹھیک ہے جیسی طرح نہیں گا اس پہ آپ کی سٹینڈ سکتے ہیں یا اس کو چیل کرتے ہیں آپ کو یہ آپ کا خیال ہے یا اس طرح کلے ٹانٹے ہیں دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ آپ عوام کے خدمت کرتے ہیں یا اسلام صاحب یہاں چوبیس گھنٹے عوام کے خدمت کرتے ہیں اس پر ہمیں فخر ہے صلاحیت اور توفیق پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پورے ملک میں لوگ یہ اعتراب کرتے ہیں کہ مشکل اور مسئیبت کی وقت اگر کوئی جماعت کام آتی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے جماعت اسلامی کا الخدمت فاؤنڈیشن ہے اور ہم اس کام کو چھوڑیں گے نہیں ہم اس پر فخر کرتے ہیں ہم اس کو آگے بڑھائیں گے باقی آپ جانتے ہیں کہ الیکشن آزاد نہیں ہوا جن لوگوں نے الیکشن جیتا ہے ان کی چہروں پر بھی کوئی مسکرات دو نظر نہیں آتی وہ تو مبارک باد لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے جیتا ہے تو اس کے لیے جیت جو ہے وہ بھی عبرتناک ہے اور ان کے ووٹر کہتے ہیں کہ ہم مبارک باد دینے گئے تھے تو وہ نکلے نہیں ابھی پتہ نہیں چلتا ہے ابھی ہمارے کیسز چلتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس جالی الیکشن اور جالی نتیجے کے نتیجے میں جو جالی حکومت بنتی ہے وہ چلتے نہیں ہیں سرائی صاحب یہ کہتا ہے کہ چیف جسٹر کی مال میں ہے اس دانڈلی میں کس نے کہا انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹر پاکستانی وہ بھی مال میں اس دانڈلی میں اچھا اس نے کہا یہ سب کچھ کس نے کیا ہے جو رات کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے یہ کس نے کیا ہے ایک دوسرا فارم فورٹی فائب جو ہے جیسے میاں صاحب کا اپنا ریزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ پہلے انیس سو کچھ دے رہے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ ان کو اٹھارہ دار کتنا جو ہے وہ دے رہے ہیں اب یہی ثبوت جو ہے یہ کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یا آپ نے پہلا گلت کیا یا دوسرا کیا یہی مثالیں آپ کے پاس دارے لاکھوں کی تعداد میں پورے گلت میں موجود ہوگی کیا کہ ان کو کسی پراپر پریکٹیکل فورم پہ لے کے جائیں گے کہ یہ تعداد کیوں ہیں پراپر پریکٹیکل فورم کیا ہے ایک تو اسمبلی ہے تو اسمبلی میں تو وہی سارے جاجی لوگ آئیں گے بیٹیں گے ٹھیک ہے نجی دوسرے جگہ آپ کی عدالتیں ہیں اس میں آلڑے ہم گئے ہیں تیسری جگہ ہم عوامی فورم ہیں اس میں بھی ہم جا رہے ہیں دانلین تمام اداروں نے مل کر کیا ہے جو ایک شفاب الیکشن کے ذمہ دار تھے اور ظاہرہی ذمہ داری جوتی نا یہ الیکشن کمیشن ہی کی تھی اب یا تو الیکشن کمیشن بتائیں انہوں نے یہ کیوں کیا ہے یا یہ بتائیں کہ انہوں نے کس کے کہنے پر کیا ہے سرائج صاحب آپ نے ذمہ دار کر کے جماع کے سلام نے دیکھ لیا کہ عوام نہیں خدمت کر کے اگلی منٹ تک نہیں پہنچیں تو اس سے اگلی جو خدمت ہے اس بارے میں آپ سوچیں گے اور دوسرا آپ نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اسریفہ دے کوئی سمجھ نہیں ہے اس بات کو چیف الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر نے ہیلپ اٹھایا تھا ساری دنیا کے سامنے ایک شفاب الیکشن کے لیے اور اسی چیز کا اس کو یہ قوم تنخواہ دیتی ہے مراد دیتی ہے دفتر دیا ہے گر دیا ہے فیسلیٹیشن یہ قوم کر رہی ہے اس کے بوجود اگر وہ یہ کام نہیں کر سکے تو کون ذمہ دار ہے وہی تو ذمہ دار ہے تو میں اس لئے سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن قائم کرے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کرے اور ہم اس کا پیچھا کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں